اسلام علیکم کیا حال چال ہیں میرے پیارے پیرے بہن بھائیو سب کو میرا پیار بھرہ سلام اور امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں آج بہت زیادہ دھند پڑی ہوئی تھی ہوں پہ اور کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا بس آگیا یہ سے تھوڑا 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 بہت نظر آرہا تھا اب باقی تو ساری دھند پڑی ہوئی تھی اتنا ڈر سا لگ رہا تھا کوئی بھی نہیں جو آ رہی تھی گاڑیاں وہ بھی لائٹے آن کر کے آ رہی تھی تو بہت زیادہ دھند پڑی ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں آپ لوگ کو بھی دکھا دوں کہ یہ دیکھیں جی آج یہ آل ہوا ہے جیسے موٹر بھی بند ہوتی ہے نا ویسی سمجھ لے کہ یہ بھی اسی طرح نظر نہیں آرہا یہاں پہ صحیح صاف اور میں نے کہا کہ چلو آپ لوگ کو بھی دکھاؤں اور یہ دیکھیں یہ بھی گاس بھی سوگ گئے پڑ پڑ کے یہ برف جو رات کو بارویں مہینے میں پڑتی ہے کورا جیسے کہتے ہیں وہ اور ابھی میں آئی تھی یہاں پہ مولیاں توڑنے کے لیے مولیاں توڑی ہیں مولیوں کے پراتھے بنانے تھے اس لئے مولیاں توڑنے آئی تھی باہر تو اس لئے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لی تو یہ ابھی میں تازی مولیاں توڑوں گی یا تازی مولیوں کے پراتھے بناؤں گی تو یہ ٹوٹ بھی نہیں رہی تھی مجھ سے نکر نہیں رہی تھی یہاں سے یہ بہت زیادہ مطلب سخت تھی تو یہ نکال لی ہے میں نے یہ دیکھیں اور میں یہاں پہ رکھوں گی ساری کٹھی کر کر کے تو یہ میرے ہاتھ پہ بھی اتنے سخت وہ لگ گیا ڈھنڈا سا یہ دیکھیں اتنی فریش فریش اور مزے دار مولیاں اور مولیوں کے پراتھے بنا کے کھائیں گے تو بڑا مزا آئے گا اور آپ لوگوں نے بھی کھانے ہیں تو آ جائیں میرے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ دوسری میں نے نکال لی ہے اور اور بھی نکالتیوں بھی بہت ساری ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑی تھی اور یہ چھوٹی چھوٹی تھی بس مجھ سے اتنی زیادہ نکال نہیں رہی تھی بہت مشکل سے نکال رہی تھی ایک تو صبح صبح اتنی ٹھنڈ تھی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی بھی تھی مٹی بھی ٹھنڈی تھی پھر اس لیے جو ہے نا تو یہ جی چھوٹا چھوٹا میں تب ساگ یہ تھوڑا سا لگا ہوئی ہوا آگے پالک لگی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی جو لگی ہوئی ہے اور یہ میں نے ایک اور نکال نہیں اور یہ ٹوٹ کی آگے سے مطلب پوری نہیں نکلی آگے سے ٹوٹ کی تھی یہاں سے تو دیکھیں ابھی یہ دیکھیں اتنی دھوند پڑی تھی تو میں یہاں پر مولیاں دھوننے آئی ہیں صبح صبح اور یہ جی اس کو دھو رہی تھی میں نے کہا اس کو دھو کے پھر اندر لے کے جاتی پائپ کے ساتھ اس کو واش کر کے مٹی جو ہے نا اتر جائے اوپر بہت مٹی لگی ہوئی تھی میرے ہاتھوں کو بھی لگ گیا پانی اتنا تھنڈا تھا تھنڈا پر ہاتھ بھی اتنے میرے تھنڈے ہو گئے ہیں تو میں نے کہا ان کو واش کر کے اندر لے کے جاتی ہوں میں ایسے نہیں لے کے جاؤں گی مٹی ہو جائے گی نا اندر تو اس لیے اس کو یہاں پہ رکھ کے میں نے پانی مارا اور میں نے کہا کہ صاف ہو جائیں گی تو یہ مٹر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں ابھی یہ ہو رہے ہیں اس میں دانے نہیں بھرے ہیں لیکن ہو رہے ہیں یہ بھی سبزی لگی ہوئی ہے دھنیا لگا ہوا ہے جو ہے یہ آگے گوبی دیکھیں کتنی مزیدار کتنی اچھی فریش فریش گوبی تھی یہ تو میں نے کہا دل کر رہا تھا صبح صبح ویڈیو بنانے کا میں نے کہا چلو ویڈیو بناتی ہوں یہ دیکھیں گوبی چھوٹے چھوٹے اس میں لگی ہوئی ہے بند گوبی بھی لگی ہوئی ہے اور صلاحات کے پتے بھی لگی ہوئی ہیں